میاں اسلام آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر قائد اعظم بزنس پارک پہ انڈسٹلائزیشن کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی فرسٹ ورلڈ ہی بان سکتی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ڈیولپ ورلڈ بانی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹلائزیشن کی طرف نہ جائے اور یہ جو آپ نے قدم اٹھائے ہیں سپیشل اکنومک زونز آپ نے جو نو بنائے ہیں اب تک اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا سکسٹیز کے اندر انڈسٹلائزیشن کے اوپر اور ہم باقی خطے سے آگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہے گئے اور جو ایشن ٹائگرز ہمارے سے آگے نکل گئے سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا حب بن جائے گا اکانومی کا وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک پچاس زار پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی ہماری جو پلاننگ تھی سکسٹیز کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو آہ فرسٹ فائیوئر ایکنومک پلانز تھے وہ کوریا ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیا ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی ہم پیچھے رہ گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن سے پہلے کونسی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے اس کو پھر ہم اربو روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کے پر جیتنے کی کوشش کریں یہ شورٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا میرا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹنشل ہے اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹنشل پاکستان کا جو کہ سکسٹیز کے اندر نظر آ رہا تھا جو پرڈکشنز کی جا رہی ہیں تھی سکسٹیز میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکرامکلی تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی زبردست ہے موٹر وے کے اوپر ہے پرفیکٹ لوکیشن ہے دو حبز ہیں فیصلہ آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈینیمک انڈرسٹیز مینسٹر بیٹھا ہوئے حماد عزر حماد کو آپ نے بتانا ہے اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہمارا انفورچنلی سسٹم جو ہے ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فسلیٹیٹ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپنٹ کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جہاں نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہم بھی سوچتے تھے ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ پیسے دو دو کام ہو جاتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا وہ تو نظر آ رہا تھا لیکن کیونکہ ہمارا فلیکشپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں افورڈبل ہاؤسنگ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پانچ سالوں میں جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے تو نیاب پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی ہم نے بنائی تو اس اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہر سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہیں چل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے تین چار مہینے کووٹ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیا عام آدمی اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ ہیں روزگار دیتی ہے اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیا ہے کہ وہ بجارہ ایک عام آدمی جو جو جدھر سمال اور میڈیم سے شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلس ٹائکونز انٹرپرنرز لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی ماجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹیوی ختم کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے میں جب شروع میں جب انگلن گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی دکان بنائی پھر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسیل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے اپنی چھوٹی دکان بنائی پھر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسیل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم یہ امریکن ڈریم کیا ہے امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم الاو کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے آپ میند کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پر دیکھا اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی کوئی ایک جو ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو اس کو روکتی تھی تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنی اپنے پرائیوٹ انٹرپرائز کو اپنے بزنسز کو اپنی اپنے انڈسٹریلسز کو کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں محنت کریں اوپر آ سکیں ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے اس کی وجہ سے آہستہ کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آپ کے لیے آسانی ہم پیدا کریں گے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو اس فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیہ پیدا کرتے رہیں گے مسلسل لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے کیس جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کر اور پیسے بنائیں آہ اس سسٹم میں آہ یہ جو آہ یہ جو آہ قائد دست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو بہت آہ چائنیز کمپنیز ری لوکیٹ کرنا چاہتی ہیں آہ میں جب چائنہ گیا تین دفعہ گیا تینوں دفعہ جو چائنیز آہ آہ بزنسز آہ بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی ان سب نے انٹرس شو کیا پاکستان آنے میں لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں وہ ان کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا اور ہم نے پھر کمپیر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویٹنام میں ہیں ایون بنگلہ دیش میں وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں تو ہم نے اب یہ یہ جو آپ نے جب آہ قائد عظم آہ بزنس پارک کے اندر جب آپ نے وان ونڈو آپریشن کیا تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی آہ 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 زونز جدر کہ وہ انویسٹ کر سکیں تو میں میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹیو ہے اور یہ ریسٹ شورٹ کہ ہماری ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے تینکیو جی